بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوست محمد ندیم اقترب آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانیو الیکٹیکل یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جسر مشن کی گراری سیٹ کیسے چینج کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراری ہی ہماری جسر مشن کی گراری سیٹ خراب ہو گئی ہے اس ویڈیو کی بھی گراری خراب ہو گئی ہے اور یہ بھی بیس خراب ہو گئی ہے تو اس کو آپ نے کیسے ریپلیس کرنا ہے کیسے اوپن کرنا ہے یہ سارا سارا پروسیجر آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور واش کیجئے گے تک آپ کو مکمل دوہ پر سمجھ آسکے جی دوستو ہم آپ کو بتائیں گے جسر مشین کی گراری کیسے تبدیل کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ اس کی گراری جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گھیسی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور نئی گراری بھی آپ کو دکھا دکھا دکھتا ہوں میں یہاں پر یہ اس وقت آپ کے پاس یہ نئی گراری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈبی کی بھی دکھا 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 دکھتا ہوں گراری یہ بھی یہاں پر یہ گھیسی ہویا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس نئے گراری ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں اس میں کیا فرق ہے وہ گھیسی ہویا ہے اور یہ نہیں ہے بلکل تو اس کو آپ نے کیسے ریپلیس کرنا ہے اس کا ہم آج آپ کو مکمل پروسیزر بتائیں گے جی دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹسٹر لے لینا ہے کوئی بھی چیز لے لینی ہے اس کی اندر یہ جو پلاسٹر کی بیس سی لگی ہویا ہے واشل ٹائپ یہ اصل میں پانے کو اس کے اندر سے جانے سے بچاتی ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے ریموو کرنے کے بعد یہ جہاں پر لگا ہوا ہے ایک بولٹ لگا ہوئے نیٹ لگا ہوئے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بولٹ لگا ہوئے تو اس کو آپ نے کیسے نکالنا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے جی دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس مشین کو پیچھے سے اوپن کر لینا ہے اس کے لگے ہوتے ہیں چار سکریو دو یہ والے اور دو یہ والے یہ میں نے پہلے سے ہی اوپن کیا ہوئے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اس کو آپ نے کر لینا ہے اس طرح سے اوپن جب یہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا جی دوستو اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا یہ ریویو جی دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کو اوپن کرنے کے لیے اس کو پکڑنا ضروری ہے اس کو آپ نے کسی سے پکڑنا ہے اگر پلاس موجود ہے آپ کے پاس تو پلاس سے پکڑ لیں اگر آپ کے پاس یہ ریچٹ پلائر موجود ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس سے پکڑ لینا ہے ایسے میں نے پکڑ لیا ہے اب اس کو آپ نے ایسے الٹا کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو میں نے یہاں پر پکڑ لیا اچھا جی آج کل مارکیڈ کے اندر اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس مجود ہے تو یہ کھول جائے گا اور اس کو بتاتا ہوں کیا سکتا ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نے اس کو ایسے پکڑ کے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی الٹی چوڑی ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہیے جسر مشینوں کی الٹی چوڑی ہوتی ہے گرینڈرو کی الٹی چوڑی ہوتی ہیں تو آپ نے پکڑ کے اس کو اس طرح سے گھمانا ہے جب اس طرح سے گھومائیں گے تو یہ کھل جائے گا اب ہمارے پاس آئی یہ اس کی کی موجود ہے اس کو ہم پکڑ کے اس طرح سے گھومائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں کہ اس وقت کھل چکا ہے اچھا جی اب کیا کرنا ہے آپ نے ایک یہ لینی ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کا نٹ کھولنا ہے یہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے گھومتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں دی دوستو یہ آگیا یہ اس کا ریویو اندر کا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی مدد سے اس کو کھولنا ہے یہ ایسے جیسے آپ نے چوڑی تیٹ کرنی ہوتی اس فرص کرنا ہے کیونکہxual Lily Chori دیکھیں اس اس کا نٹ اس کے اپن ہی اندر کا ریویو اب میں آپ کو فرد دکھاتا چاballs اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک دست در سے زیارہ جیسے گھومتا ہے یہ واشل اور یہ اس کا نٹ یہ نٹ دو قسم کے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کٹو والا اس کو پر کٹو لگا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یہ سمپلی دونوں اس کو لگا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اب آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے اسی طرح سے لگانا ہے جب کے پاس آگئی نئے گراری جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اسی کے اندر ڈالنا ہے اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا لیچے کی طرف بٹھا لینا ہے یہ جب لیچے کی طرف بیٹھ جائے گا تو ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے واشل اس کے اندر رکھ لینا ہے اور یہ نٹ بھی اسی طرح سے اس کو لگا لینا ہے اب اس کو الٹی چوڑی سے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے جیسے آپ آم نٹ کو کھولتے ہیں اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی دوستو اب یہ جہاں پر ٹائٹ ہو گیا اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے چابی کو اس کی یہ دیکھیں بہترین طریقے سے آپ نے اس کے اندر اڈجسٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے یہ ایسے ہوگا ٹائٹ ٹھیک ہے جی دوستو ایسے یہ اس وقت مکمل طور پر ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اگلا پرسیجر اس کا جی دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے جو آپ کے پاس یہ ربر کی جو ہے واشل اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اس کا فائدہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو یہ پانی کو اندر نہیں جانے لیتے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کا جو بیک کور ہوگا اس کو ہم بند کر لیں گے اسی طرح سے آسان طریقہ ہے بلکل جوالی جالی آپ کی آئے گی موٹر کے اوپر اور جس کو ہم اس طرح سے بند کر لیتے ہیں موسیقی 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 جی دوستو اب باری آگئی اس ہماری بیس کی اس کی ہم نے یہ جو واشل ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے اگر آپ کے پاس اس کی یہ کی نہیں ہے اس سے آپ نہیں اس کو اوپن کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپڑا لینا ہے کپڑے کی مطل سے آپ نے اس کو ایسا پکڑنا ہے اور اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے جیسے آپ ٹائٹ کرتے ہیں چوڑی کو اس کی مطل سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ کی ہے کی کی مطل سے ہم اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ باہر کی طرف آگئی ہے اب آپ نے غور کرنا ہے اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو یاد رہیں یہ اس کے اندر سے نکلے ہیں جی دو عدد واشلز ٹھیک ہے جی ایک ملچے کے طرح چلیں گے جائے دیکھیں گے دو عدد واشلیں اور یہ آپ کا بلیڈ اور بلیڈ کے نیچے بھی انہوں نے دو واشلز کو رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا بیلس برقرار رہے اب ہم اس کا کیا کریں گے بلیڈ بھی چینج کریں گے اور اس کی یہ گراری بھی چینج کریں گے ٹھیک ہے جوستو اب ہمارے پاس آگیا جی یہ بلیڈ نیا بلیڈ ہے ہمارا بڑا بہتری اس کے ساتھ ہم اس کی گراری کو بھی چینج کریں گے جی آگی ہماری یہ گراری ٹھیک ہے جی اس گراری میں اور اس گراری میں جو فرق ہے وہ آپ کو واضح نصر آ رہا ہے یہ والی پرانی گراری گھیسی ہوئی ہے اب یہ ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نئے بلیڈ کے اندر یہ اسی طرح سے واشلیں رکھنی ہیں جی دیکھیں جی ہم اس کے اندر واشلز ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا بیلنس جو ہے وہ برقرار رہے گا اس کی مدد سے یہ ہم نے اس کے اندر واشل لگا دی ہے اچھا واشلیں لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل بھی لگانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بوش ہوتا ہے وہ روہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی دوستو اس کے اندر ہم نے تیل لگا لیا ہے تیل لگانے کے بعد آپ نے انسٹ کرنا اس کو اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سا اس کو آپ نے ہلانا بھی آئے ہلانے کے بعد آپ نے اسی طرح سے یہ نیچے کی طرف واشل رکھنی ہے یہ دیکھیں جی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے بلکل اچھی طرح سے یہ ٹائٹ ہو جائے گی اب یہ ہے ہمارے پاس نئی قراری اس کو اپنے ٹائٹ نہیں کرنا بلکہ اس سے جیسے آپ آم چوڑی کو کھولتے ہیں ایسے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ کیونکہ اس کی تھوڑی الٹی چوڑی ہوتی ہے اس وجہ سے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس کی مدد سے اس کو ٹھوڑا ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ ہونے کے بعد جی آپ کا جن کے یہ اس وقت بلکل تیار ہو گیا ہے اور اسے آپ یوز کر سکتے ہیں جی دوستو یہاں پر آپ کی جو ہے مشین بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کا اپنے گراری سیٹ جو ہے مکمل طور پر چینج کر دیا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو دکھایا ہے کیسے اس کو چینج کر جاتا ہے آپ اس کی جو ہے اس پر بال اس کو ہم کر دیتے ہیں بند شیشے کا جو اس کا گلاس ہے اس کو بند کر کے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اس کے اوپر رکھنے کے بعد آپ کو ہم چلا کر دکھائیں گے یہ دیکھیں گے جو دوستو یہ تھا اس کا مکمل پروسیجر جو سر بلینڈر جو کہ پیناس ہونے کی کمپنی ہے و جے ایم جے ڈیش ڈیو ون سیون سکس پی جو سر بلینڈر اور یہ بہت ہی کمال کی جو سر بلینڈر تھے جس کے گراری سیٹ آپ کو ہم نے چین کر کے دکھایا ہے کہ اس کو کیسے چین کر جگہ ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہے تو اس سے لائک ضرور کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ان دوستوں کو بھی خیال رکھے گا جو آپ کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ